موسیقی کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک مٹی کا کھلونے والا اور اس کا بھتیجہ سوریس رہا کھاتے تھے کھلونے والا بڑا گریب تھا وہاں اپنا اور اپنے بھتیجے کا گزارہ کھلونے بینچ کر کیا کرتا تھا ارے سوریس بیٹا تم میرے کھلونے بنانے مرد کیوں نہیں کر دیتے تاکہ میں جلدی سے کھلونے بینچنے جا سکوں چاچا جی میں کوئی اور کام کرلوں گا مجھے مٹی میں ہاتھ بھڑھانے میں گھن آتی ہے پھر چاچا کھلونے کی ٹوکنی لے کر کھلونے بینچنے نکل پڑتا ہے ایک دن سویرے سویرے ہی چاچا کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اب یہ کھلونے کون بینچنے جائے گا گھر کا گزارہ کیسے ہوگا جب تک چاچا کی طبیت ٹھیک نہیں ہو جاتی کیوں نہ یہ بچے ہوئے کھلونے میں سہر جا کر بینچنے پھر سوریس ساڑک کنارے اپنی دکان لگا لیتا ہے اس سمیں گرمی کا موسم تھا تیج گرمی ہونے کے کاراں سارو جنک ٹنکی کا پانی بھی گرم ہو گیا تھا جس کاراں کوئی آئس کریم کھا رہا تھا تو کوئی تھنڈا تھنڈا برف کا گولہ کھا رہا تھا ایسے میں کوئی مٹی کے کھلونے کیوں خریدے گا بھلا اس دن سوریس آنے جانے کا بھاڑا بھی نہیں نکل پایا لیکن سوریس نے ہار نہیں مانی اور اگلے دن پھرواہ دکان لگا کر بیٹھ جاتا ہے لیکن اس بار سوریس کے کچھ کھلونے بک چکے تھے آئس کریم اور برف کا گولہ بکتے دیکھ سوریس سمجھ گیا پہلے انسان جرورت کی چیز خریدتا ہے بعد میں منورنجن کی پھر سوریس کو ایک ترکیب سوجی پہلے میں مٹی میں کھلتا بھی تھا اور مٹی کے مٹکے بھی بناتا تھا آج مجھے اسی مٹکے کی جرورت ہے پھر سوریس کچھ مٹکے بنا لیتا ہے اور انہیں بینچنے کے لیے لے جاتا ہے پاس میں لگی ہوئی ٹنکی کا پانی بھائے مٹکے میں بھڑ لیتا ہے مٹکے کو پانی سے بھرا دیکھ ایک راگیر کہتا ہے ارے بیٹا گرمی بہت ہے ایک گلاس پانی ملے گا پانی تو بڑا تھنڈا ہے بیٹا ایک مٹکہ مجھے بھی دے دینا اس مٹکے کو سوریس نے پچاس روپے میں بینچا ایک مٹکہ مجھ کو بھی دینا ایسا کہتے کہتے سوریس کی ایک ایک کر کے سارے مٹکے بھکے گئے یہ سب جان کر سوریس کے چاچا جی بڑے خوص ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سوریس جس مٹی سے تمہیں سماسیا ہوتی تھی اسی میں تمہیں سمادھان ملا تب ہی کہتے ہیں سماسیا میں ہی سمادھان چھپا ہوتا ہے